اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آواز جتنے لوگوں تک پہنچے گی وہ ایک اونجا کا کام کرے گی جو جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو جو ہے آجادی ملی ہی نہیں ٹرانسفر اور پاور کیا ملا آپ کو وہ بھی ایک بٹس پارلیمنٹ میں قانون پارت کیا گیا جس کے تحت ملا اور اگرے جو نے اپنے چنے ہوئے پرتندی کو یہ پاور دیا اور وہ پرتندی تھے جوارلال نہرو اب آپے بتائیے برکنگ کمیٹی میں انہیں جیرو بوٹ ملنے کے باوجود بھی ایک جیرو بوٹ پانے والا ویکتی کتنا مہتوکانچی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیش کا پردھان منتری سے نیچے اور کچھ نہیں چاہتا تھا ان کی یہی مہتوکانچہ اس دیش کے لیے سب سے بڑا دربھاگ کا قارن ہے صحیح ہے یہ نہرو جی نے انگریجوں نے جو نیم قانون بھارتی گلاموں پر ساسن کرنے کے لیے بنائے تھے وہ آپ کے اوپر اتھابت تھوپ دیئے ہیں تو نیم قانون کے ساتھ سے آج آپ گلام ہوئے کی نہیں ہوئے صحیح بات ہے اور جو اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ جو بیوستہ پرساسنک بیوستہ آپ کے اوپر تھوپی گئی ہے انگریجوں نے یہ بیوستہ بھارتی گلاموں پر ساسن کرنے کے لیے لوڈ شپ کے ساتھ بادساہی انداز میں بنائی تھی کیا اس کی بادساہیت کم کی گئی ہے بینا بادساہیت کم کیے ہوئے بینا ایکاؤنٹیبل بنائے ہوئے یہ پوری بیوستہ آپ کے اوپر تھوپ دی گئی ہے تو نیم قانون اور بیوستہ کے ساتھ سے آپ گلام ہوئے کی نہیں ہوئے بلکل بلکل اچھا اب تیسری بات بتائیے کہ جو آپ کے بوڑ سے راج ستہ چنی جاتی ہے وہ آپ کو ریپریجنٹ ہی نہیں کرتی ہے وہ پولٹیکل پارٹی کو ریپریجنٹ کرتی ہے پارلیامینٹ میں وہ پارٹی بھیف سے بندی ہوئی ہے اور پارلیامینٹ کے باہر وہ پارٹی ڈسیپلن سے بندی ہوئی ہے اور یہ ہمارے دوارہ چنے گئے پرتنیدی جو ہم کو ریپریجنٹ نہیں کرتے ہیں یہ نیاہت ہی درے ہوئے پرانی ہیں ان کی پلیٹ میں جو چھوٹے موٹے ٹکڑے آگئے ہیں انہیں ہمیسا یہ بھے ستاتا رہتا ہے کہ ان کے پلیٹ سے وہ ٹکڑے کوئی اٹھا نہ لے تو یہ ہماری سبھی سمشیاؤں کی جڑ ہے اور ہم نے جو تھوڑے بہت قانون بدلے بھی ہیں اس میں اس بات ساہی ویوستہ کو اور ادھکار دے دیئے تو ہم زیادہ بڑے گلام ہوئے کی نہیں ہوئے بلکل بلکل بڑے ہوئے ہیں اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ ان راجنیتاؤں نے جن کا نہ کوئی چرتر ہے نہ سکچا ہے جن کے بستروں کو چھوڑ کے ہر چیز کالی ہے ان لوگوں نے بڑے بڑے جو ہے نا ایکسپینڈیچر کر کے چناؤں میں خرچے کر کے کروڑوں میں خرچ کر کے مورک بنا کے فریوی بانٹ کے دارو بانٹ کے ان کے ان پرکارن آپ کو جو جاتی و دھرم بانٹ کے بھے فیلا کر اور پیڑ جو ہے پرنٹ میڈیا پیڑ الیکٹونک میڈیا پیڑ آئی ٹی اور پیڑ جو ہے نا سوسل میڈیا کے سہارے ایک ہوا کریئٹ کر کے مورک بنا کے جو یہ جیتے ہیں اور وہ بھی کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ ہمارے راجنیتا جس دن جیتے ہیں اس کے دوسرے دن سے آکھنٹ بشترچار میں ڈوب جاتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے بلکل حقیقت ہے صحیح بات ہے تو جب یہ بشترچار کا جنک کون کہلائے یہ راجنیتا کہلائے بلکل آج جو دھرم جو بھار دیا ہے دھرم بھار میں جو بڑھائی چل لیے کہ یہ ہم اس سماسے ہم اس سماسے یہ سب کچھ انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے نہیں تو پہلے ضرور ایکتہ ہوا کرتی لگہ آج کے لئے میں کوئی ایکتہ ہے ہی نہیں انہوں نے تو انہوں نے تو اتنی ادھک دستہ کی ہے کہ ان کا کیڑر بن جائے تو گاؤں جہاں پہ ایکتہ ہوتی تھی انہوں نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی جو چناؤں ہیں وہ بھی پارٹی لائن پہ کرائے ہیں کیوں پارٹی لائن پہ کرانا تھا صحیح بات ہے تو آپ نے آج ہر گاؤں کو بانٹ دیا ہے وہی گندی پولٹکس آ گئی ہے وہی کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور وہی جنتہ کی لٹائی چل رہی ہے آدمی جو ہے نا ترست ہو رہا ہے یہ دوسرے لوگ جو ہے روج فری بھی بانٹ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ابھی جو راجیو گاندی گئے تھے تو انہوں نے سوا لاکھ کروڑ کی ریوڑی بانٹی ہے کہ ہم جیتیں گے تو سوا لاکھ کروڑ کی ریوڑی ملے گی اور یہ جو ارویند کیجری وال ہے اس نے اسی ہجار کروڑ کی ریوڑی بانٹنے کا سواسن دیا ہے اب آپ یہ دیکھئے جس کی فورٹی فپٹی پرسنٹ جو ہے جی ڈی پی آلیڈی کرجے میں ڈوبی ہوئی ہو یہاں یہ دوسرے نیتہ اپنے آپ کو ستہ میں اسطح پت کرنے کے لیے کسی بھی حد کا گرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ جو ہے بڑے گلام بنتے جا رہے ہیں آج کی ویبستہ جو ہے وہ آسری ویبستہ میں پرورتت ہو گئی ہے اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں بالکل مانتا ہوں مڑے گئی ہے اور آسری ویبستہ سے آپ جو ہے ایزی سیدھے بڑھیں گے تو نشت ہو جائیں گے لہٰذا میری صلائح ہے کہ اس آسری ویبستہ سے لنے کے پہلے ارجہ پیدا کی جائے اور اس ارجہ موڈل کے تحت بہت نو دن کا آسان سا برت ہم نے پیدا کیا ہے جس میں ہم سب کو اس برت کے ساتھ جڑنا ہے دیکھئے میں اس برت کو سنجاتا ہوں اس میں ہمیں اپنے پروار کے لوگوں کو ہمیں اپنے مطروں کو اپنے رشتہ داروں کو اور ہم سبی کے دھیر سارے کچھ نہ کچھ سرکل سوتے جس سے ہم برسوں سے جڑے ہیں اس سرکل سے جڑے لوگوں کو جڑنا ہے ماتر ددس لوگوں کو نو دن تک جڑنا ہے اب میں اس کے رکھا گھلت کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھئے ایدی آپ جو ہے دس لوگوں کو نو دن تک جڑتے ہیں تو اس کا پروہ کیا ہے ابھی مان کے چلئے کہ آج ہم نے یہ اترہ چالو کی ابھی کمل سرمہ جی سے بات کرتے کرتے ہاں تو کپل سرمہ جی سے ہم نے بات کپل سرمہ نام ہے نا ہاں کپل سرمہ نام ہے تو کپل سرمہ جی آپ یہ بتائیے آپ سے بات کرتے کرتے عجوم کریے ہم نے دس لوگوں کو ارجا کرت کیا اور دس لوگ کو سنکلپت کیا تو یہ دس لوگ جو ہے کل ددس کو جوڑیں گے تو کل ہماری دوسرے دن ہماری سنکھیا کتنی ہو جائے گی سو ہو جائے گی تیسرے دن جو ہے یہ سو لوگ جو ہیں سنکلپت ہیں دس لوگوں کو جوڑیں گے تو سنکھیا کتنی ہو جائے گی ہجار ہجار ہو جائے گی صحیح بات ہے چوتھے دن جو ہے ہجار لوگ جو ہے دن دس کو جوڑیں گے تو چوتھے دن ہماری سنکھیا دس ہجار ہو جائے گی دس ہجار ہو جائے گی پانچ میں دن ہماری سنکھیا ایک لاکھ ہو جائے گی چھٹے میں دن ہماری سنکھیا دس لاکھ ہو جائے گی سات میں دن ہماری سنکھیا ایک کروڑ ہو جائے گی آٹھ میں دن ہماری سنکھیا دس کروڑ ہو جائے گی اور نو میں دن ہماری سنکھیا سو کروڑ ہو گی جس نے یہ برت شروع کیا ہے وہ نو دن میں کتنے لوگوں کو جوڑ رہا ہے ماتر نبی لوگ اور جو وقتی آٹھمے دن جوڑے گا وہ ماتر دس لوگوں کو جوڑ رہا ہے جو آٹھمے دن جوڑے گا اس کے پاس ایک ہی دن ہے تو وہ ایک دن میں اپنے سنکل سے کتنے لوگوں کو جوڑے گا ماتر دس لوگوں کو تو اتنی کم لوگوں کو تو کیا جوڑنا کتن کام ہے نہیں بلکل نہیں نہیں ہے نمبر وان اب اس کے ساتھ ہم ایک چیز آپ لوگوں کو اور بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہے کہ ہمارے پرباہ چھیتر میں کیول ارجاوان لوگ کیول جو ہے چندرگوپت نہیں ہیں ہمارے پرباہ چھیتر میں بہت سارے بدوان لوگ ہیں بہت سارے گڑی لوگ ہیں جو صرف سوارتھی ہیں اپنے لاب کے لیے جیتے ہیں انہوں نے بڑی بڑی جو ہے نا پارٹیاں بھی اسطاپت کر لی ہیں سماعت سے بھی سنٹن بنا لیے ہیں انجیو جو بنا لیے ہیں لیکن یہ اپنے خود کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں اور آج کی اس دوشت ببستہ میں وہ بھر بھر کے لاب کمارے ہیں اور اس دوشت ببستہ کو بدلنے میں ان کی کوئی روچی نہیں ہے تو نہ تو ان میں ارجا ہے نہ سکتی ہے نہ سوچ ہے بدد تو بھر بھر کے بھری ہوئی ہے جو اپنے لہت کے لیے ہو رہی ہے تو ایسے لوگ بددوان ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے پتھر ہیں صحیح صحیح باتے ہو رہے ہیں یہ مطلب کیا نہیں ہے اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو آج کی ببستہ سے ترست ہو گئے ہیں انہوں نے بہت جھیلا ہے ان کے بدد کئی وار جھوٹے مقدمے لاب دیے گئے ہیں گریب ہونے کے کارن ان کی جمائنت نہ ہونے کے کارن وہ کئی ورس جو ہے انڈر ٹرائل جو ہے جیلوں میں بھی سڑتے رہے اور ان کا کوئی ضرور بھی نہیں ہوا ہے نہیں اس سڑی گلی ویبستہ کے کارن وہ اتنے نسکریے اور پتھر تل ہو گئے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس سڑی گلی ویبستہ کو نہیں بدلا جا سکتا ہے اور انہیں کوئی بھی بات اچھی لگتی ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے جو احساس ہے ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان کو جو نا کی سوچ کے برد جاتا ہے تو وہ پتھر تل ہو گئے ہیں تو یہ دونوں پتھر کو ہمیں کچھ سمائے کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے جب چاروں طرف سے لوگ ارجا کرت ہوں گے تو یہ پتھر کرمان کے ایک جو بدوان لوگ ہیں اور جو پتھر کرمان کے دو جو کی خراب انہوں کے کارن نسکری اور نرجیب ہو گئے ہیں یہ بھی ارجا کرت ہو جائیں گے سر ہی بات ہے لیکن fortunately ہمیں ان دو کٹیگری کے پتھروں کو شروع میں نظر انداز کرنا ہے اس لیے ہمیں اپنے گھر سے یاطرہ چالو کرنا ہے اپنے پروار کے لوگوں کو جوڑنا ہے اپنے مطروں کو جوڑنا ہے اپنے رشتداروں کو جوڑنا ہے اپنے سرکل کے لوگوں کو جوڑنا ہے اور پتھر کٹیگری ایک اور پتھر کٹیگری دو جیسے ہی باتچیت میں احساس میں آئیں تو ان سے بارتالاف سمعبت کری جائے جتنا جلدی ہو کہ آپ لوگ تو بہت ہی گڑی لوگ ہیں آدھی آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھلی جڑیے ایک ہے کہ اسے بند کر دیجئے اس سے ہماری ارجہ بچے گی اور ہماری ارجہ جو ہے ان بچارے لوگوں کے پاس پہنچ پائے گی جنہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے اب آپ یہ بتائیے یہ سو کروڑ لوگ جب تھالی بجا کر دیپک جلا کر اپنے چنے ہوئے پرتندیوں سے انہوں نے بینے کریں گے تو کیا وہ اس انہوں نے بینے کو سننے کے لیے بیوست نہیں ہوں گے اور ایدی وہ بیوست نہیں ہوتے ہیں تو اسی سنکل سکتی کے آدھار پر ہم انہیں چناؤں میں پراجت کریں گے اور ادھکانس لوگ جو اس طریقے کی چھدام رڑنیتی اپنا کر بڑے بڑے خرچے کر کے جو ہے جو جیتتے ہیں ہم اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ جو یہ فری بھی بانٹ رہے ہیں دارو بانٹ رہے ہیں ساڑو بانٹ رہے ہیں یہ سب آپ کا پیسہ ہے ان سے بھر بھر کے لیے لیے اور انہیں سنکل کے آدھار پر پر پراجت بھی کریے تو بتائیے سنکل پر لوگوں کے سامنے ان کی یہ چھدام نیتیاں چل پائیں گی کیا نہیں چل پائیں گی تو اب یہ بتائیے اس پورے موڈل میں آپ نے کوئی پیسہ خرچ کیا کیا نہیں نہیں کیا آپ نے کیا کوئی نیم قانون توڑا نہیں توڑا آپ نے کسی کنڈکٹ رول کو توڑا نہیں آپ نے کوئی جلوس نکالا نہیں آپ نے کوئی کسی کا گھراؤ کیا نہیں کیا آپ نے کوئی چکا جان کیا نہیں آپ کوئی جنتر منتر یا دلی گئے نہیں کیا یہ آپ کے اوپر بے بجائے لاتھی چلانے کے فانجنے کے بھانجنے کی ستی میں ہیں کیا بلکل نہیں بلکل نہیں ہیں اور آپ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں بینا کسی نقصان کے ماتر اوزہ کے آدھار پر انہیں پراجت کر پائیں گے اور اس کو ہم نے تپسیہ نروپت کیا ہے ایدی ہم یہ نو دن کی تپسیہ نو دن کا برط پورا کریں گے تو ہم اجائی ہو جائیں گے دس دن کے بعد ان کی اوقات نہیں ہیں کہ کوئی یہ غلط کریں کیونکہ جب جو ہے سو کروڑ لوگ گرھنا کریں گے تو ان کی اوقات نہیں ہیں کہ اسے نہ سمائیں صحیح ہے رائٹ اور ایدی یہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کا دوہزار چوبیس تک جینا دوہر کر دیں گے بلکل بلکل یہ ایک بھی دن سانتی سے نہیں جی پائیں گے یہ ایک بھی دن ستہ سکھ نہیں بھوگ پائیں گے اور دوہزار چوبیس میں تو انہیں نصے کے ساتھ پراجت بھی کریں گے تو یہ ان کے حط میں ہے کہ ہمارے چنے ہوئے پرتنیدی ہیں ہماری انونہ بنے پراجنہ کو سنیں اور جو Crime Free بھارت مسن نے دھیر سارے objective تیک کیے ہیں اس کے انروپ آگے بڑھ کر جو ہے نیم کانون اور ویوستہ کو بدلیں گلامیت کے ان کانونوں کو بدلیں جو باسا ہی ویوستہ ہے اسے accountable بنائیں ایدی وہ جانبوچ کے غلط نرنے لیتے ہیں تو انہیں Compensation دینے کے لیے باد کیا جائے ایسی جو ہے اچھی ویوستہ اسطھاپت ہو جہاں پر سمردی دیرگائیو اور نروگی راستر ہو جو کی سب سے بڑی ریسرچ ان ڈبلپ منٹ ہوتے ہوئے ویش گروہ کے روپ میں اسطھاپت بلکل آدھڑی جیسے آپ کل آ رہے ہیں گروہ جی کیا میں اپنی کچھ لوگوں کو وہاں بلالوں اگر آپ کہیں تو بلکل بلالیں اور ہم وہاں ایک recorded سیسن بھی کریں کیونکہ اس کا مقصد یہ رہے گا کہ آواز جن جن تک پہنچے اور اگر آپ ہیں تو میں قبرش کیلئے کسی کو بلالوں کیا بلالی جی اور بھی اچھی بات ہے تو میں کام کرتا ہوں جب آپ آئیں گے تو میں آپ پہ کوریز کر لوں گا اور چلوا دوں گا بڑی بہت بڑی بہت بڑی بڑی تو کپل جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور ہمیں بنا بڑی دیا بلکل 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 ان دشن نیتاؤں نے چھڑم تاسے ہمارے کلچر کو خراب کر دیا ہے بلکل بلکل ان کے بستروں کو چھوڑ کر ہر چیز کالی ہے بلکل بلکل تو دیس ہمارا ہے ہم انہیں چند لوگوں کے لیے گروی نہیں رکھ سکتے ہیں اپنے سکتی سے اپنی ارجہ سے بدلاؤ کا وہ سسکت آدھار پیدا کریں اور ہمارا فوکس جو ہے وہ نرحی لوگ ہونا چاہیے گریب لوگ ہونا چاہیے مجدور لوگ ہونا چاہیے کسان لوگ ہونا چاہیے ہاتھ تھے لے والے ہوں چاہیے چھوٹے چھوٹے دکان چلانے والے ہوں چاہیے اور پھر جو ہے اس گنگا میں سبھی لوگوں کا سواغت ہے حد جاتی اور دھرم کے لوگوں کا سواغت ہے سماط سے بھی سنگlesنوں کا بھی سواغت ہے ہم تو کہہ رہے ہیں راجنیتک پارٹیوں کا بھی سواغت ہے وہ ایدی کرمت بن کے جو ہے یہ نو دن کا برت پورا کریں گے تو انہیں ہر طریقے کے لاف بھی ملیں گے نہیں بلکل ملیں گے تو اس وقت سے پراتن کرو کہ ہم لوگ کا یہ برت جو ہے پورا ہو اور دیش کا جو ہے بھاگ ادھے ہو اور ہم ایک سمرد بھارت کو اسطحپت کر پائیں اور سب سے بڑی بات ہے سمرد کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ بھاگ دیرگائیو ہوں لوگ بھاگ نروگی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آتما جس کام کے لیے اس یوگ میں آئی ہے اس جمین پر جس نے جنم لیا ہے اس کی اس آتما کی وہ چیز کی پورتی کرنے کا اسے سمیں ملے اسے اوسر ملے جس سے کی اس کا اس جمین پر جنم لینا سارتھک ہو سکے جی جی بالکل ہے نا اس اس حد تک جب اپن سوچیں گے تب ہی ہمارے ملکس کا راستہ کھولے گا ہمارے نروان کا راستہ کھولے گا تو آؤ ہم سب ملکے ایسے بھارت کو اسطحپت کریں جو بسندرہ کٹمم کے صدحانت پر کام کرے گا لیکن کسی سترک کتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے کوئی دوسر نجر ہمارے اوپر ڈال سکے ایسی جو نا سکتی کے ساتھ کیونکہ جو بیٹی کمجور ہوتا ہے اور وہ کمجوری اکسیدی وہ ڈیل کرتا ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے سرکشت نہیں رہ سکتا ہے تو ہمیں سرکشت رہنے کے لیے اپنے لوگوں کو سرکشت رکھنے کے لیے ایک سکون پیدا کرنے کے لیے ہمیں سبسکت اور بلسالی بھی ہونا پڑے گا ہمیں ارجابان بھی ہونا پڑے گا ہمیں پھر سے بیدگیان کو پرنوڑ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں بھارت کو بشو کی سب سے بڑی ریسرچ اینڈ ڈبلپمنٹ ہب بنانا ہوگا چلیے 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 تو کپیل جی ایک بار پھر سے میں حضر سے آپ کو بانواد دیتا ہوں جائے ہند جائے بھارت بندے ماتروں بندے ماتروں چلیے چلیے تو کپیل جائے جائے گا ہمیں کیونکہ